کوئی ہم کو سہارا دے آنسوں کو کنارہ دے زندگی ہے کوئی نام شمالی چھاؤنی کے علاقے میں نوجوان کی جہاز سے گر کر ہلاکت نوجوان کی شراخت قاسم کے نام سے کی گئی جو اپنے دوست علی جمشید کے ساتھ لہور ائرپورٹ گیا تھا علی جمشید کی گمشدگی کا مقدمہ تھانا بھاگوان پورا میں تو درش کر لیا گیا لیکن تفتیش کے بارے میں پوچھا گیا تو ایس پی انویسٹیگیشن نے بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا لہور میں دوسرا بڑا واقعہ 27 جنوری کو دن دہاڑے امریکی شہری کے ہاتھوں دو نوجوانوں کا قتل امریکی شہری ریمن ڈیویس کو گرفتار تو کر لیا گیا اور اس کو بچانے کے لیے امریکی صدر تک میدان میں کوت پڑے اور سینیٹر جان کیری کو پاکستان کا ہنگامی دورہ کرنا پڑا لیکن جب ریمن ڈیویس سے تفتیش کی گئی تو اس نے پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا ریمن ڈیویس کا کہنا ہے کہ اس نے جو کہنا تھا وہ تحریری طور پر دے دیا اسے صفارتی استثناء حاصل ہے اور وہ تفتیشی افسر کے سوالات کا جواب دینے کا پابند نہیں ریمن ڈیویس کی مدد کے لیے آنے والے افراد کی گاڑی کی ٹکر سے جان بہاک ہونے والے عبید و ریمن کے قتل کا مقدمہ تو تھانا لٹن روڈ میں درچ کر لیا گیا لیکن جب سوال آیا تفتیش کا تو لہور پولیس کے سربراہ سی سی پیو اسلم ترین نے بھی بے بسی ظاہر کی پولیس کی جانب سے ان دو بڑے واقعات میں تفتیش کا مکمل نہ ہونا عدم تعاون کو قرار دیا گیا ہے تیارہ ہلاکت کیس میں جہاں پاکستانی ادارے پولیس سے تعاون نہیں کر رہے وہیں ریمن ڈیویس کے ہاتھوں دو نوجوانوں کے قتل میں امریکی اکام کا عدم تعاون کیس کو سلجنے نہیں دے رہا کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ نمان شیخ دنیا نیوز لاہور